اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ان دے ایسی او کورس گوگل کے الگوریتمز کو سمجھنے کے بعد اب ہم جائزہ لیتے ہیں ورڈپریس ایسی او سیٹنگ کا ٹھیک ہے یہ خاص طور پر ورڈپریس کے حوالے سے ہے اور اسی کورس میں آپ کو بلاغر کے بھی ٹریننگ ملے گی میں نے پہلے بلاغر کے ایسی او کے ٹریننگ بنائی تھی وہ بھی میں اس کورس میں انکلوڈ کروں گا اور وہ بھی آپ کو اس کورس کے اندر ہی مل جائے گا ایک فولڈر ہوگا بلاغر ایسی او کے حوالے سے اس میں آپ بلاغر کے ایسی او بھی دیکھ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا پرانا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کام چل جائے گا لیکن ورڈپریس کا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ورڈپریس کے ایسی او مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ورڈپریس جو ہے بائی ڈیفورٹ ایک ایسی او فرینڈلی پلیٹ فارم ہے تو یہ ورڈپریس کا میرا ڈیش بورڈ ہے انلائن اصطار ڈاٹ کام کا دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ ہے اور یہ جو ہے ڈیش بورڈ ہے ورڈپریس کے ایسی او میں سب سے پہلے اس بات کا خیال لگے کہ جو تیم آپ یوز کر رہے ہیں جو ویب سائٹ کا ڈیزائن ہے اس کو کوشش کریں کہ کوئی پروپیشنل جو ہے کوئی اچھا ساتھ تیم جو ہے وہ پرچیس کریں جو کہ موبائل فرینڈلی ہو یعنی موبائل ریسپانس سے ہو اور کسی بھی ڈیوائس پہ جب اس کو اپن کیا جائیں تو وہ ایڈجیسٹ ہو سکے اور ایسی او فرینڈلی بھی ہو تو پیٹ جو تیمز ہوتی ہے وہ زیادہ تر ایسی او فرینڈلی بھی ہوتی ہے اور ریسپانسیو بھی ہوتی ہے لیکن ریسپانسیو کا خاص طور پر دیکھ لیا کریں اب teamforest.com teamforest.net ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کسی بھی قسم کی تیم جو ہے ورڈ پریس کی وہ پرچیس کر سکتے ہیں بیس ڈالر سے تیس ڈالر تک یا پچاس ڈالر تک زیادہ سے زیادہ ان کے پاس یہ دیکھیں سترہزار teams ہے ٹھیک ہے جو میں سے آپ کوئی بھی سرچ کریں گے یہاں پر آپ کو لسٹ مل جائے گی یا اور بھی ویب سائٹ سے جانسے آپ ورڈ پریس کے تیم جو ہے وہ پرچیس کر سکتے ہیں اور جو ورڈ پریس کا ہمارا کورس ہے وہ اگر آپ پرچیس کریں تو اس میں کمپلیٹ ورڈ پریس کے ٹریننگ ہے کہ ورڈ پریس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور اس میں ورڈ پریس کے فری ٹیمپلیٹس تیمز بھی ہے ہمارے ہم نے پیڈ تیمز فری میں دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تیم کی بات آ جاتی ہے پھر جب آپ نے تیم پرچیس کر لیا اور اپنی سائٹ ڈیولپ کر لی ورڈ پریس کو انسٹال کیا ورڈ پریس کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو بائی ڈیپولٹ اس میں ایک پوسٹ کیا گیا ہوتا ہے اور ایک کیاں پر پیج ہوتا ہے سیمپل پیج کے نام سے سب سے پہلے جب آپ اپنی سائٹ پر آ جائیں تو گوگل کو بھی سینڈ کرنے سے پہلے وہ پیج جو ہے آپ ڈیلیٹ کر دے اور وہ جو پوسٹ ہوتا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دی یا وہ جو پیج ہوتا ہے اس کو آپ ایڈٹ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اسی او کے حوالے سے کیونکہ اکثر وہ کراؤل ہو جاتا ہے اور انڈیکس ہو جاتا ہے اور اگر آپ پھر بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ گوگل میں باقی رہتا ہے یعنی کہ نوڈ فاؤنڈ کا ایرر وہ دے دیتا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی بلاغ میں جب شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی ویب سائٹ کو سیٹ اپ کرنے میں آپ چار پانچ اس میں لازمی پوسٹ کریں اچھے سے جو کہ آن پیج کے میں نے آپ کو ٹپس دیئے تھے اسی حساب سے اپنی ویب سائٹ میں آپ جو ہے چار پانچ پوسٹ کریں تو پھر آپ کی سائٹ میں طرح سا کانٹینڈ نظر آنے لگتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اپنے لنکس اور کٹیگریز وغیرہ نیوگیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کا سائٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ جو پھر نظر آنے لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے سٹارٹنگ سے بالکل سٹارٹنگ سے جب آپ وارٹ پیس پہ آجائے وارٹ پیس میں سب سے پہلے آپ سیٹنگ میں آجائے اور یہ جو آپ کا جنرل ہے نا اس کے اندر یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا ٹائٹر ایٹ کریں یہاں پر ٹیک لائن میں اپنی ویب سائٹ کا سمپل سا ڈسکرپشن ایٹ کریں آٹھ دس ورڈز کا اور یہاں پر اور چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی رائٹنگ جو ہے اس میں یہاں پر بھی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے صرف یہاں پر یہ جو پنگ سرویس ہے نا ایک سرویس دی گئی ہے نا اس کو آپ اپ ڈیٹ سرویس میں یہاں پر جا کے اپ ڈیٹ سرویس کی لسٹ آپ کو ملے گی آہ ادھر آکے اس کو نیو پیج میں اوپن کریں اور یہاں سے یہ ایک لسٹ آپ کو ملے گی یہاں نیچے آئیں گے ایکس ایم ایل آر پی سی پنگ سرویس یہ بسیکلی ڈائریکٹریز ہے آر ایس ایس ڈائریکٹریز ہے تو یہاں پر آپ کے کانٹینٹ جاتے ہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں اس کو یہاں سے کافی کرتے ہیں اس لسٹ کو اور یہاں پر ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے کانٹینٹ جو ہے وہ ان سائٹس پر جائیں گے ٹھیک ہے اٹومیٹکلی ورڈپریس جب بھی آپ کو انہیں پوسٹ کریں گے تو اٹومیٹکلی ورڈپریس ان تمام جو ہے سرویسز کو آپ کے کانٹینٹ جو ہے وہ ان فارم کرے گا یا نوٹیفائی کرے گا ان کو تو آپ کا کانٹینٹ وہاں پر جائے گا اور ویب پر جو ہے آپ کا کانٹینٹ وہ سپریڈ ہوتا جائے گا تو اس کو میں سیو چینجز کر لیتا ہوں یہ چیز کرنے کے بعد آپ ریڈنگ پر آ جائے یہ سیٹنگ میں ورڈپریس کی سیٹنگ والا جو آپشن ہے ڈیش بورڈ کے اندر میں سیٹنگ پر آ جائے اور یہاں سے ہمیشہ جو آپ کے ہوم پیج پر یہ جو پوسٹ ہوتے ہیں یہ ان کو ہمیشہ انڈر ٹین رکھا کریں ٹھیک ہے دس کے اندر ہی ان کو رکھا کریں ان کی میں نے ابھی آٹھ رکھا ہوا ہے لیکن آپ دس سے آگے نہ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سیٹ پر لوڈ لے لیتی ہے یہ کانٹینٹ لوڈ ہوتا ہے تو آپ کی جو سیٹ کا ہوم پیج ہے یہ ایک ایم بی سے اوپر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سارے ٹولز ہیں انٹرنیٹ پر جو سیٹ کا سائز جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں پھر یہ سیٹ موبائل پر تھوڑا سے تیزی سے لوڈ ہو جاتی ہے اگر کم پوسٹ ہو اگر زیادہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہو پھر موبائل جو ہوم پیج ہے آپ کی ویب سائٹ کا وہ بہت زیادہ ٹائم لے لے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ فیڈ کیلئے یہ سمری کو جو ہے وہ کریں سلیک کریں فل ٹیکس کی جگہ سمری کو یہ بسکلی جب آپ کی ویب سائٹ کی کانٹینٹ ایمیلز کی طرح لوگوں کو جاتے ہیں تو وہاں پر فل ٹیکس اگر آپ نے کیا ہوئے تو سارا پوسٹ وہاں پر اوپن ہو جاتا ہے جس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ملتا کیونکہ وہ بندہ جو ہے ایمیل میں ہی اس پوسٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ سمری پہ کریں گے تو پھر کچھ تھوڑا سا کانٹینٹ کا حصہ وہاں جائیں گے اور وہاں پر باقی ریڈ مور کا آپشن آئے گا تو پھر آپ کی ویب سائٹ کو لوگ ویزٹ کریں گے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں گے جو ہمارے پاس ایمیل کے سبسکرائبرز ہیں انٹر کرتے ہیں ایمیل اور سبسکرائب کرتے ہیں ہماری سائٹ پہ تو ان کے پاس پھر ہمارے نئے پوسٹ بائے ایمیل جاتے ہیں جب بھی ہم نیو کوئی پوسٹ پبلش کرتے ہیں تو ان سبسکرائبرز کے پاس جو ہے اٹومیٹکلی وہ ایمیل کی طرح چلا جاتا ہے اس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ فل جائے ٹیکسٹ یا سمری میں جائے تو سمری میں زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یہ پرما لنک یہی پر سیٹنگ میں آپ کے پاس یہاں ملے گا پرما لنک اس پرما لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن اب ایک دوبارہ بتا رہا ہوں یہ بائی ڈیفالٹ ہوگا یہاں پر ڈیفالٹ پر چیک لگا ہوا ہوگا تو آپ نے اس کو چینج کر کے یہاں پر پوسٹ نیم کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی رکھ دے تو اچھا ہے لیکن یہ کہ پوسٹ نیم یہ سب سے بیسٹ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ پرما لنک کی سیٹنگ ہے یہ نہیں کہ آپ کی یوریلز جو ہے کیسے بنیں گے یہ جو آپ کے پوسٹ ہے نا میں اس پوسٹ پر کلک کرتا ہوں تو میری ویب سائٹ تو آن لائن ڈاٹ کام ہے لیکن اس خاص پوسٹ کا جو یوریل ہے وہ یہ اس طرح بن رہے دیں گے آن لائن ڈاٹ کام بیک سلسٹ پینگون پانڈا چیکر ٹول رکھا ہو رہی ہے تو یہ ایک ایس سیو فرینڈلی جو ہے وہ پرما لنک ہے بائی ڈیفالٹ آپ کا یہ والا سیلیکٹ ہوتا ہے تو یہ کس طرح بناتا ہے اس طرح بناتا ہے کہ آن لائن ڈاٹ کام پیج نمبر 123 پیج نمبر 124 پیج نمبر 55 اس طرح پیج نمبر پیج نمبر کر کے تو وہ ایس سیو فرینڈلی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ اس کو پوسٹ نیم کر دے تو پھر جب بھی آپ کوئی پوسٹ کریں گے وہ پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ کا یہ یوریل جو ایس سیو فرینڈلی بنے گا جو کہ آلڈی میں آپ کو سکھا چکا ہوں آن پیج کے سیکشن میں آپ دوبارہ ویڈیوز کو واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سیمپل سے ایک سیٹنگز ہے ایس سیو کے حوالے سے اس میں کچھ اور اتنا نہیں یہ باقی وہی ایس سیو آن پیج آف پیج جو سارا کچھ ہوئی ہے لیکن نیکس ویڈیو میں آکے میں آپ کو پلگنز لسٹ بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے ایس سیو کے پلگنز لازمی طور پر انسٹال کرنے ہیں جب ورڈپریس جیسے ہی آپ انسٹال کر لو اپنی ویب سائٹ کو سیٹ اپ کر لو ورڈپریس پر تو جو پلگنز میں ہی یوز کر رہا ہوں وہ تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا ہی کروں گا لیکن اور بھی جو ہے اگر آپ کے ذہن میں کچھ اچھے پلگنز ہیں وہ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں لیکن جو میں ہی یوز کر رہا ہوں وہ تو میں نے آپ کو بتانے ہیں نیکس ویڈیو میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں